یوں تو وزیرستان کے احمد لکڑی پر مختلف شخصیات کی تصویریں بناتے ہیں مگر جب انہوں نے عمران خان کی تصویر لکڑی پر بنائی تو اس کے خریداروں نے موں مانگے دام پر یہ تصویر خریدنے کی خواہش کر دی لیکن احمد نے انکار کر دیا ارشد شریف صاحب کی بھی میں نے ایک تصویر بنائی تھی مولانا فضل احمان صاحب کی پوٹیٹ کارڈر ملا ہے وہ بھی میں بناؤں گا اسلام علیکم ناظرین اردو پانڈ کے ساتھ میں ہوں حکم ازبان امیر حمدہ ناظرین آج میں آپ کی ملاقات دیرستان سے تعلق کرتنے والے ایک ایسے وڈ آرٹس احمد سے کروا رہا ہوں جو کہ عرصہ دراز سے سکیٹھنگ کرتے ہیں مختلف پاکستان کے معروف سیاستدانوں اور معروف شخصیاتی تصویر بناتے ہیں آج انہوں نے عمران خان کے ایک تصویر بنائی ہے جس کو لوگ ہاتھوں ہاتھ کریزنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ نہیں دے رہے ہیں لوگوں نے لاکھوں روپے قیمت لگائے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمران خان کو اکود جا کر گفت کریں گے کیا وجوہات ہیں اور یہ کام کرتے ہیں عرصہ سے کر رہے ہیں انہی سے جانتے ہیں آئیے میرے ساتھ احمد بھائی میں نے یہ بتایا کہ آپ لکڑی سے تصویر سکیٹھنگ کرتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے کس قدر مشکل کام ہے مجھے بینتیس سال تقریباً ہو گیا ہے یہ کام کرتے ہوئے اور میں نے پشاور سے ڈپلومہ لیا تھا میں بیسیکل سکلپٹر ہوں اور میں نے باقی آرٹ بھی تقریباً کمپلیٹی سارے آرٹ کر چکے کلیگرافر بھی ہوں میں اس بات پر نستالیک کرتا ہوں سلس کرتا ہوں اور کوفک کلیگرافی کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں اس کے علاوہ میں بڑے نامی گرامی استاد تھے اس کے شاگریتی بھی کر چکا ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو جس طرح ٹرک آرٹ جائے پاکستان کا ایک ورسہ بن چکا ہے تو اس طرح کا کوئی کام ہو کہ جو پاکستان کو پہچانا جائے اس سے پوری دنیا میں چاہیے بتائے گا آپ لڑکڑی پر تصویر بناتے ہیں اب تک کن کن کی تصویر بنا چکے ہیں آپ پاکستان کے کن کن چسٹیات سے تصویر بنا چکے ہیں تقریباً سب کی بنا چکا ہوں جتنی پولیٹیشنز ہیں جتنی ہمارے بڑے بڑے جو ہمارے بادشاہت ہیں ہمارے گزرے ہیں جو اور اس کے علاوہ جو اسلامی سکولرز ہیں سب کے میں تصویر بنا چکا ہوں تو جو آپ تصویر بناتے ہیں ان کی قیمت کیا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اور میند کتنی کم از کم جو ایک نارمل تصویر کے اوپر تین دن لگتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کام کے اوپر جو جتنی پیچیدہ کام ہوگا منیشر کام ہوگا اس کے پر زیادہ ٹائم لگتا ہے آپ نے امران کان کی تصویر بھی بنائی ہے سوشل میڈیا پر تیجھے تاثر ہے کہ اس کو لوگ لاکھوں میں خریدنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نہیں دے رہے کیا وجہ ہے جی میں جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی چونکہ ہم احساس ہوتے ہیں اور ہر ایک کا دل ہوتا ہے اور وہ افیلیشن بھی ہوتی ہے ایک طرح سے تو یہ چونکہ ہمارے قومی لیڈر ہیں بلکہ مسلم امہ کی لیڈر ہیں تو میں دل سے چاہتا تھا کہ میں کوئی ایک سپورٹیٹ بناوں کیونکہ ظاہر ہے جتنا کام یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں ہمارے لیے جو ہے نا وہ گولیاں کائی ہیں انہوں نے ابھی اور زخمی ہوئے اس کے علاوہ بڑے بڑے کام کر چکے ہیں جیسے نمول یونیورسٹی ہے جیسے شوکت خانم آسپیٹل کینسر ہسپیٹل ہیں جیسے بڑے بڑے ورڈ کپ بھی جیت چکے ہمارے لیے تو میں نے کہا جیسے نا میں آرٹسٹ ہونے کے ناتے کوئی ایسا ہدیہ تہنیت پیش کروں تو میں کیا کر سکتا ہوں میں یہی کر سکتا ہوں کہ ان کا ایک پورٹیٹ بنا دوں اور پورٹیٹ تو پھر نارمل تو نہیں بنتا نا ان کا تو وہ کیونکہ وہ جس لیول کے وہ لیڈر ہیں اس لیول کے پھر یہ کام بھی کرنا چاہیے تو اس کے اوپر تو میں نے یہ پورٹیٹ بنائی ان کے لیے اور یہ تقریبا پندرہ سے بیس دن میں تیار ہوئی ہے تو جب میں یہاں اس میلے میں میں نے ڈسپلیئے کیا تو اس کی قیمت لگنی شروع ہو گئی لوگوں نے بڑے آفر دیئے لیکن میں نے کہا جنہی میں نے یہ بیشنا نہیں ہے میں نے عمران خان صاحب کو یہ گفت کرنا ہے تو اس مقصد کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب نیت ہوتی ہے گفت کی تو پھر تو یہ تولی سی ایک بدنیت یہ ہے کہ اگر میں اس کو بیش دوں اس لیے میں نے اس کو بیشنا نہیں ہے لوگوں نے کتنی آفر لگا یہ کتنے پیسے لگ گئے اس تصویر ریٹ دو لاکھ لگ چکے ہیں اب تک تو پھر آپ کیوں نہیں دے رہے ہونے ہیں آپ کا تو یہ کاروبار ہے میں نے کہا جی میں آرٹسٹ ہوں اور یہی کام ہے میرا تو آپ کو میں دوسرا بنایتا ہوں ظاہر ہے اب وہ چونکہ وہ ڈیووشن اتنی تھی میری جو میں یہ بنا رہا تھا کہ اس میں سے چلک رہی ہے ہر چیز تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اگر یہ دے دیں تو پھر میں نے کہا نہیں جی یہ تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ یہ تو ان کے لیے میں نے بنائی ہے یہ یہ اور انہی کو ہی میں نے گفٹ کرنا ہے صرف امران خان کی تصویر کو لاکھ سے اوپر پیسے لگے ہیں ڈیڑھ لاکھ بتا رہے ہیں یا باقی تصویروں پر بھی اتنے پیسے ہو نہیں صرف امران خان کی وہ اس کے اوپر لگے ہیں اس لیے کہ وہ جس لیول کا لیڈر ہے تو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے بنائی ہے نا تو وہ اصل میں پیسے اس کے لگا رہے تھے تو باقی پولیٹیشن کی بھی جو آرڈر دیتے ہیں زہر ہے میں بناتا رہتا ہوں کل بھی مجھے جائے مولانا فضل عمان صاحب کا جائے ان کی پوٹیٹ کا آرڈر ملے وہ بھی میں بناؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو آرٹسٹ لوگ ہیں اور آرٹسٹ جائے نا ایک طرح سے پبلک فیگر ہوتا ہے تو میں نے سب کے بنانے لیکن امران خان صاحب کی جو عزت ہے اور جو تقریم ہے وہ میرا ذہن میں جو ہے وہ رے گی زہر ہے ان کا میں شدائی ہوں تو ان کے لیے جائے نا یہ سپیشل ایک چیز بنائی ہے میں نے امران خان کو کب سے سپورٹ کر رہے ہیں امران خان صاحب کو تو ورلڈ کپ بلکہ اس سے بھی پہرے سے جب وہ جب ریڈیو میں کمنٹری ہوتی تھی امران کمز این اینڈ بولڈ ٹو فلانا اور وہ بولڈ ٹو اس طرح نا تو ہم لوگ چکھتے تھے ریڈیو میں ہم کمنٹری سنتے تھے غالباً سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن کی بات ہے یہ اس کے بعد جو ورلڈ کپ جیتا انہوں نے وہ جو ہے وہ پٹاخے اور خوشیوں کی بات دی ہوئی یعنی مران خان صاحب نے ہمیں بہت خوشیں دیئے بہت زیادہ خوشیں دیئے انہوں نے اور ان کے ذہن وہ جو ہیں کھلے ذہن کے مالک ہیں اور اور بہت ہی زیادہ عزت دار آدمی اور جس طریقے سے وہ کام ان کا جو کردار رہا ہے جو کردار وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے پوری دنیا ان کو فالو کر رہی ہے یہ بتائے گا آپ ایک آرٹسٹ ہیں آپ نے ہزاروں تصاویر بنائی ہیں سکیچنگ کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سی آپ کے ایسی تصاویر ہیں جو زیادہ بیتر ہیں اور زیادہ فیمس ہیں عمران خان صاحب آپ نے عرشت شریف صاحب کی ایک تصویر بنائی سکیچ کیا تھا لکڑی اسی طرح لیکن وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی اس کے پیچھے کیا کہا جی وہ ایسا تھا کہ یہ اس میلے میں عرشت شریف صاحب کی بھی میں نے ایک تصویر بنائی تھی اور وہ بڑی خوبصورت بنی تھی تو وہ جو میں نے یہاں پہ لگائی ہوئی تھی اور وہ بھی نٹ فور سیل تھی لیکن وہ دو خواتین آئی انہیں جی انہوں نے کہا جی یہ تصویر آہ کتے کیے تو میں نے ان کو بتا دیا کیونکہ ایک نارمل جو ریٹ تھا وہ ویسا ہی میں نے کہا جی وہ عرشت شریف کی والدہ صاحبہ جائے نا ان کا فون تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان خواتین کو آپ دے دیں ان کو ان لڑکیوں کو نا تو میں نے وہ پیک کرنے شروع کر دی بغیر پیسے یا بغیر اس کے پیک کر کے اس کو دے دی تو پھر انہوں نے کہا جی پیسے ان کو دے دیں تو ان نے مجھے وہ پیسے جو میں نے ان کو پہلے ریٹ ان کو بتایا تھا نا کہ یہ ریٹ ہے تو وہ پیسے دے نکالے پرسے اور وہ مجھے دیئے تو میں نے کہا جی پیسے میں نہیں لوں گا انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا جی جب ان کی والدہ کا فون آیا تو بس میں پیسے ختم بس ٹھیک ہے یہ میری طرف سے گفت ہے ان کو لیکن ان نے بہت زیادہ insist کیا بہت زیادہ اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں لیں گے والدہ نے بھی کہا ہم نہیں لیں گے جب تک آپ پیسے نہیں لیں گے تو میں نے کچھ پیسے ان سے لی اور اور وہ پوٹیٹ ان کو دے دی پھر بالکل ناظرین جس طرح آپ نے ان کی بات بھی سنی یہ خاص سے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے جو امران خان کی اس کیا کیا ان کی قیمت ان کو ڈیٹ سے دو لاکھ لگ چکی ہے لیکن یہ نئی بیس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں امران خان کو خود جا کے گفت کروں گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان امیر حمدہ کو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں